حسن بلاسیم کی کہانی لاش کی نمائش انگریزی سے اردو ترجمہ ارجمندارہ اپنا خنجل نکالنے سے پہلے وہ بولا اپنے اسامی کی فائل پڑھنے کے بعد تم کو ایک مختصر نوٹ لکھ کر بتانا ہوگا کہ اپنے پہلے اسامی کو کس طرح قتل کروگے اور شہر میں اس کی لاش کی نمائش کس طرح کروگے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ جو کچھ تم اپنی تحریر میں تجویز کروگے وہ منظور کر لیا جائے گا ہمارا کوئی سپیشلس مجووزہ طریقہ کار کا جائزہ لے گا اور وہ اس کو یا تو منظوری دے گا یا پھر کوئی اور طریقہ تجویز کرے گا کام کے تمام مرحلوں میں یہی طریقہ کار تمام پیشاوروں پر لاغو ہوتا ہے جب تمہاری تربیت کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور آزمائش ہو چکے گی اس کے بعد بھی یہی طریقہ کار رہے گا ان تمام مراحل کے دوران تمہیں پوری تنخواہ ملتی رہے گی میں فی الوقت ان سارے تفصیلات میں پڑھنا نہیں چاہتا میں ان کے بارے میں تم کو بتدریج بتاتا رہوں گا جب اسامی کی فائل تمہیں مل جائے گی تو اس کے بعد تم پہلے کی مانند کوئی سوال زبانی نہیں پوچھ سکو گے تمہیں اپنے سارے سوال لکھ کر پوچھنے ہوں گے تمہارے سارے سوال تجویزیں اور تحریریں تمہاری نیجی فائل میں محفوظ کر دی جائیں گی کام کے تعلق سے تم مجھے کوئی ای میل ہرگز نہیں بھیجو گے نہیں ٹیلی فون کرو گے اپنے سوال ایک مخصوص فارم پر لکھ کر دو گے جو میں تمہیں بعد میں دوں گا اہم بات یہ ہے کہ اب تم اپنا وقت اسامی کی فائل توجہ اور صبر کے ساتھ پڑھنے میں لگاؤ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اپنے پہلے اسائنمنٹ میں ناکام ہوئے تو بھی ہم تمہارے ساتھ معاہدہ ختم نہیں کریں گے ناکام ہونے کی صورت میں تمہارا تبادلہ اسی تنخواہ پر دوسرے شعبے میں کر دیا جائے گا لیکن ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں تمہیں یاد دلا دوں کہ پہلی تنخواہ ملنے کے بعد اگر ملازمت چھوڑنے کے بارے میں سوچو گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا اور تم کامیاب نہ ہو سکو گے اس کی شرائط بہت سخت ہیں اور بالفرض منیجمنٹ تم سے رابطہ ختم کرنے کو تیار ہو بھی گیا تو تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جو خاصے طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں ہمارے آرکائفز میں ان رضاکاروں اور ایجنٹوں کی فائلیں محفوظ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے معاہدہ ختم کرنا تیہ کیا اگر تم بھی ایسا کرنے کا سوچ رہے ہو تو ہم تمہیں دوسروں کے تجربوں کی چند مثالوں سے روشناس کرائیں گے مجھے یقین ہے کہ تم اپنا کام محنت سے کرو گے اور اس سے محضوظ ہو گے تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کس طرح بدل جائے گی یہ تمہارا پہلا تحفہ ہے لیکن اسے ابھی نہ کھولنا یہ تمہاری پوری تنخواہ ہے جہاں تک شکار کھول جانوروں کی زندگیوں پر ڈاکیومنٹریوں کا تعلق ہے تم انہیں خرید سکتے ہو اور ہم اس کے اخراجات بعد میں ادا کر دیں گے شکار کی ہڈیوں کی تصویروں پر خصوصی توجہ صرف کرنا ہمیشہ یاد رکھنا عزیز دوست ہم کوئی دہشتگرد نہیں ہیں کہ جن کا مقصد ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شکار کرنا ہوتا ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور نہ ہی ہم کوئی جنونی قاتل ہیں جو پیسے کے لئے کام کرتے ہیں ہمیں کسی شدت پسند اسلامی گروہ یا ایسی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں جو کسی نابکار حکومت یا ایسی کسی احمقانہ سوچ کے لئے کام کرتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ اب بعض سوال تمہارے ذہن میں کلولا رہے ہیں لیکن تمہیں بتدریج پتا چل جائے گا کہ دنیا اس طرح بنی ہے کہ اس میں کئی سطحیں ہیں اور یہ بات کسی کے لئے بھی عملن ناممکن ہے کہ وہ ان تمام سطحوں اور تمام تہوں تک آسانی سے پہنچ جائے مد بولو کہ ادارے کے عہدوں میں سے ایک عالی عہدہ تمہارا منتظر ہے اگر تم ایسے تخیل کے مالک ہو جو تازہ جو شیلہ اور جاذب نظر ہو ہر وہ شخص جسے تم ختم کروگے ایک فنپارہ ہے جو تمہارے ہاتھ کے فائنل ٹچ کا منتظر ہے تاکہ اس ملک کے ملبے کے بیچ تم کسی بیش بہا ہیرے کی مانن دمک سکو لوگوں کی دیت کے لئے لاش کی نمائش اس خلاقی کی انتہا ہے جس کے ہم متلاشی ہیں اور جس کے متعلق کی اور جس سے استفادے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ذاتی طور پر میں ایسے ایجنٹوں کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے پاس قوت متخیلہ نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے جس کا خفیہ نام خنجر شیطان ہے میری خواہش ہے کہ اس کا انچال جتنی جلد ممکن ہو اس سے نجات حاصل کر لے اس آدمی کا خیال ہے کہ اسامی کے آزا کو کاٹ کر انہیں غریب محلوں کے بجلی کے تاروں پر لٹکا دینا خلاقی اور ایجاد طبعی کی میراج ہے یہ شخص کسی متکبر احمق سے زیادہ کچھ نہیں مجھے اس کے کلاسیکی طریقہ کار سے نفرت ہے حالانکہ وہ نو کلاسیکیت کی بات کرتا ہے یہ سبک سر آدمی محض اتنا کرتا ہے کہ اپنی اسامی کے آزائے جسمانی میں رنگ بھرتا ہے دل گہرا نیلا آتیں سبز جگر اور فوتے زرد اور پھر انہیں نظر نہ آنے والے دھاگوں پر لٹکا دیتا ہے یہ کام وہ سادگی کی شہریات کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر کرتا ہے جبکہ میں تمہیں بعض تفصیلات بتا رہا ہوں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں استراب کی کیفیت ہے پرسکون ہو جاؤ گہرا ساس لو اپنی مخفی روح کے آہنگ کو سکون اور صبر کے ساتھ سنو اب میں چند اور نکات کی وضاحت کر دوں تاکہ چند غلط خدشات جو تمہارے دل میں ہو سکتے ہیں رفع ہو جائیں چلو تمہارے ساتھ تھوڑا سا وقت ضائع کرتا ہوں جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ محض میرا نیجی تاثر ہو سکتا ہے اور گروپ کے کسی دوسرے رکن کی رائے اس سے خاصی مختلف ہو سکتی ہے مجھے ایجاز سادگی اور جاذب نظر پہ کر پسند ہے مثلا ایجنٹ بہرے کو ہی لو وہ پرسکون طبیعت کا ہے اور اس کی نظر نہایت تیز اور واضح ہے میری نظر میں اس کا بہترین شہکار وہ عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی سردیوں کی ایک صبح بارش میں پیدل چلنے والوں اور گاڑی والوں کا ایک حجوم اس عورت کو دیکھنے کے لئے جمع ہو گیا تھا وہ اوریاں تھی اور فربا اور اس کا بچہ بھی اوریاں تھا جو اس کے بائیں پستان سے دودھ پی رہا تھا اس نے عورت کو ایک مصروف سڑک کی مرکزی پٹی پر لگے کھجور کے خوشک درخت کے نیچے بٹھایا تھا عورت یا بچے کے جسم پر کہیں بھی کسی زخم یا گولی کا نشان تک نہ تھا عورت اور اس کا بچہ زندگی سے اتنے ہی بھرپور لگ رہے تھے جیسے شفاف پانی کا چشمہ یہی وہ عبقریت ہے جس کا اس صدی میں سراسر فقدان ہے تم نے اس عورت کے بھاری بھرکم پستان دیکھے ہوں گے اور اس کا بچہ کس قدر لاغر تھا جیسے ہڈیوں کے کسی امبار پر بچوں کی جلد جیسا چمکدار سفید رنگ پود دیا گیا ہو کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ماں اور بچہ کس طرح مارے گئے ہوں گے بیشتر لوگوں کو لگا ہوگا کہ اس نے کوئی ایسا پرسرار زہر استعمال کیا ہے جس کی ابھی زمرا بندی تک نہیں ہوئی ہے لیکن تمہیں چاہیے کہ ہماری لائبریری کے آرکائز میں جا کر اس جامعہ اور شائرانہ ریپورٹ کا متعلق کرو جو بہرے نے اس غیر معمولی فنپارے سے متعلق تحریر کی تھی گروپ میں وہ اب ایک اہم مہدے پر فائز ہے بلکہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ کا حقدار ہے تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ملک اس صدی کے نادر ترین مواقع فراہم کر رہا ہے ممکن ہے ہم یہاں زیادہ دن تک کام نہ کر سکیں جیسے ہی حالات میں استقام آئے گا ہمیں کسی اور ملک کا رخ کرنا پڑے گا فکر نہ کرو بہت سے امیدوار ہیں سنو ماضی میں ہم نے تم جیسے نئے طالب علموں کو کلاسی کی اسباق کی تربیت دی ہے لیکن اب حالات بہت بدل گئے ہیں اب ہم نے ہدایتوں کے بجائے جمہوریت پر اور تخیل کی سہجتہ پر تکیہ کرنا شروع کر دیا ہے پروفیشنل ڈھنگ سیکھنے سے پہلے ہم جو کچھ کرتے تھے اس کی توجیہ کے لیے میں نے طویل عرصے تک مطالعہ کیا اور بہت سی بیزار کن کتابیں پڑھیں ہم ایسے تحقیقی مطالعات پڑھتے تھے جن میں امن کی بات کی گئی تھی ایسے مطالعات جو دراصل قابل نفری بلاغت کے ساتھ تحریر کیے گئے تھے ہر بات کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان میں بہت سے خام اور غیر ضروری قیاسات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ فارمیسی میں تمام دوائیں معمولی سا پرانا ٹوٹ پیس تک بھی کس طرح چوہوں اور دوسرے جانوروں پر لیبوریٹری ٹیسٹ کر کے تیار کیے جاتے تھے اس لیے اس روح زمین پر امن کا قیام تب تک ممکن نہیں جب تک کہ لیبوریٹری میں انسانوں کی قربانی نہ دی جائے اس قسم کے قدیم طرز کے اسباق بیزار کن اور مایوس کن تھے تمہاری پیڑھی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے سنہری مواقع کا یہ اہد نصیب ہوا آئس کریم چوستی ہوئی کوئی فلم ایکٹرس درجنوں ایسی تصویروں اور خبروں کا مرکز بن سکتی ہے جو اس دنیا کے جو چیخ و پکار اور رخص کی چکی ہے کسی ایسے دور دراز گاؤں تک پہنچے جو قہد کی تباہی جھیل رہا ہو یہ کم از کم اس شیئے کو پانے میں تو کامیاب ہے جسے میں دنیا کی مجھولیت اور زو پہلو جوہر کی بازیافت کا انصاف علاقی کے ساتھ کی جائے شاید میں نے تم سے کچھ زیادہ ہی باتیں کہہ دی ہیں لیکن یہ بھی صاف صاف بتا دوں کہ میں تمہارے لئے متفکر ہوں کیونکہ تم یا تو نرے احمق ہو یا پھر جینئس اور اس قسم کے ایجنٹ میرے تجسس کو ہوا دیتے ہیں اگر تم جینئس ہو تو بڑی امدہ بات ہے میں اب بھی جینئس میں اعتقاد رکھتا ہوں حالانکہ گروپ کے بیشتر عراقین تجربے اور مشک کی بات کیا کرتے ہیں اور اگر تم احمق ہو تو جانے سے پہلے تم کو ایک احمق کے بارے میں ایک چھوٹی سی اور مفید کہانی سناتا چلوں جس نے اپنے احمق پن سے ہمارے معاملات کا کبارہ کرنے کی کوشش کی تھی مجھے اس کی عرفیت میخ تک پسند نہ تھی جب کمیٹی نے یہ تجویز منظور کر لی کہ میخ کس طریقے سے اپنے آسامی کو قتل کرے گا اور اس کی لاش کی نمائش ایک بڑے ریسٹوراں میں کرے گا تو ہم اس کے نتائج کا انتظار کرنے لگے لیکن یہ شخص اپنا کام انجام دینے میں بہت سستی برت رہا تھا میں نے اسے کئی بار ملاقات کی اور پوچھا کہ آخر تاخیر کا سبب کیا ہے وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کا طریقہ کار دھورانا نہیں چاہتا اور اس کی خواہش ہے کہ ہمارے کام میں خلاقی کی ایک لمبی جست لگائے لیکن سچائی اس کے برقس تھی میخ ایسا بزدل آدمی تھا جو انسان دوستی کے پیش پہ افتادہ احساسات سے آلودہ تھا اور کسی بھی مریض کی مانند اس نے بھی دوسروں کو قتل کرنے کی سود مندی پر سوال اٹھانا اور اس پر حیران ہونا شروع کر دیا تھا کہ کیا سچ مچ کوئی ایسا خالق ہے جو ہمارے تمام آمال پر نظر رکھتا ہے اور بس یہی اس کے پاتال کے سفر کی شروعات تھی کیونکہ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نیک یا بد اٹھنے کے سادہ سے امکان سے دوچار ہوتا ہے جیسا کہ اس احمق دنیا میں مذہبی تعلیم کے مدرسوں کے ذریعے کی گئی زمرہ بندی سے ظاہر ہے لیکن ہمارے لیے یہ اکثر مختلف معاملہ ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ڈوبتے ہوئے جہاز پر محض ایک اور بوجھ ہے خیر میں تمہیں بتا دوں کہ میخ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کا ایک رشتہ دار تھا جو مرکز شہر کے اسپتال میں گارڈ تھا اور میخ سوچ رہا تھا کہ کسی کو لاش میں بدلنے کی بجائے اسپتال کے مردہ گھر سے کسی لاش کا انتخاب کر لے ایسا کرنا چندہ مشکل نہ تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار کو اس کام کے لیے اپنی اجرت میں سے آدھی رقم دے دے جو اسے گروپ کی جانب سے ملی تھی دہشتگردی کی احمقانہ کاروائیوں کے نتیجوں میں مردہ گھر لاشوں سے بھرا پڑا تھا ایسے مردے جو کار بم دھماکوں میں چیتڑوں میں بدل گئے تھے مسئلہ کی جھگڑوں میں بازوں کے سر اور تن جدہ کر دیے گئے تھے بعض پھولی ہوئی لاشیں جو تہہ دریا سے برامد ہوئی تھیں اور بعض لاشیں ان احمقوں کی تھیں جو انفرادی وجوہ سے قتل کر دیے گئے تھے اور فنکاری سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا اس رات میخ خفیہ طور پر مردہ گھر میں داخل ہوا اور عوامی نمائش کے لئے مناسب مردہ ڈھونڈنے لگا میخ بچوں کی لاشیں دیکھ رہا تھا کیونکہ اپنی ابتدائی ریپورٹ میں اس نے جو تجویز رکھی تھی اس کے مطابق اسے پانچ سال کے بچے کو قتل کرنا تھا مردہ گھر میں ان اسکولی بچوں کی لاشیں رکھی تھیں جو بم دھماکوں میں مسخ ہو گئے تھے یا بازار کے بم دھماکوں میں ختم ہو گئے تھے یا گھروں پر فضائی بمباری کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے میخ نے بلاخر ایک لاش کا انتخاب کیا جس کا سر مسلکی اسباب سے اس کے بقیہ اہل خانہ کے ساتھ کٹ دیا گیا تھا یہ لاش بالکل ساف ستری تھی اور اس کی گردن اتنی صفائی سے اتاری گئی تھی جیسے کاغس کے دو ٹکڑے کر دی گئے ہوں میخ کا خیال تھا کہ اس لاش کی نمائش وہ ایک ریسٹورا میں کرے گا اور ساتھ میں اس کے گھر والوں کی آنکھیں ایک میز پر خون کے پیالوں میں رکھ کر سوپ کی مانن سجائے گا شاید یہ ایک خوبصورت تصور تھا لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ سارا کام دھوکے اور دغا پر مبنی تھا اگر اس نے بچے کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹی ہوتی تو یہ ایک مصدقہ فنی شاہکار ہوتا لیکن اس کو مردہ گھر سے چھرانا اور اس قبیر ڈھنگ سے پیش آنا بیق وقت شرمناک اور بزدلی کا کام تھا بہرحال وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ آج کی دنیا محض کسی ایک سرنگ اور رہداری سے نہیں بلکہ دوسری راہوں سے بھی باہم منسلک ہے اس سے پہلے کہ میخ بیچارے عوام کو دھوکہ دیتا ایک پیشاور تجہیزکار نے اسے بروقت جا پکڑا تجہیزکار کی عمر ساٹھ برس سے اوپر تھی اور وہ خاصا لہیم شہیم تھا جب سے ملک میں مسخ شدہ لاشوں کی تعداد بڑھ گئی تھی مردہ گھر میں اس کا کاروبار زور و شور سے چل پڑا تھا لوگ اسے اپنے ان بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی لاشوں کو جوڑ کر صحیح سالم کرنے کے لئے بولاتے تھے جن کے بم دھماکوں اور قتل و غارت کے سبب چیتھڑے بکھر گئے ہوں بچوں کی لاشوں کو ان کی سابقہ حالت میں لانے کے عوض میں وہ اسے اچھی عجرت دیتے تھے یہ تجہیزکار واقعی ایک امدہ فنکار تھا وہ اپنا کام نہایت صبر اور دل جمعی سے کرتا تھا اس رات وہ میخ کو مردہ گھر میں پہلو کے ایک کمرے میں لے گیا اور کمرہ بند کر لیا اس نے میخ کو ایسی دوا کا انجیکشن لگایا جس سے وہ بے ہوش ہوئے بغیر مفلوش ہو گیا اس نے میخ کو مردہ گھر کی میز پر لٹا دیا اس کے ہاتھ اور پیر میز کے ساتھ باندیے اور موں میں کپڑا ٹھونس دیا جب تک وہ اپنے کام کی میز تیار کرتا رہا بچوں کا ایک خوبصورت گیت اپنی عورتوں جیسی عجیب آواز میں گنگناتا رہا یہ گیت ایک ایسے بچے کے بارے میں تھا جو خون کے ایک چھوٹے سے پوکھر میں مینڈک کا شکار کر رہا تھا بیچ بیچ میں وہ میخ کے بالوں کو نرمی سے تھپ تھپاتا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتا تھا اوہ میرے عزیز اوہ میرے رفیق اجل سے بھی زیادہ عجیب ایک اور بات ہے اس دنیا کو دیکھنا جو تم کو دیکھ رہی ہو حرکت کیے بغیر کچھ بھی سوچے بغیر بلکہ بلا مقصد جیسے تم اور دنیا ایک بے بصیرتی میں یک جا ہو گئے ہوں خاموشی اور تنہائی کی مانند اور اجل سے تھوڑی سی زیادہ عجیب ایک اور بات ہے کسی مرد اور عورت کا بستر میں کھیلنا اور پھر تمہارا صرف تمہارا جنسی لذت کے اروج پر پہنچنا تم جو کہ اپنی داستان زندگی ہمیشہ ہی غلط ڈھنگ سے تحریر کرتے ہو تجہیزکار نے اپنا کام فجر ہوتے ہوتے مکمل کر لیا وزارت انصاف کے صدر دروازے کے سامنے ایک چبوترہ بنا تھا ویسا ہی چبوترہ جن پر شہر کے مجسمیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ گوشت کے قیمے اور ہڈیوں سے تعمیر کیا گیا تھا چبوترے کے اوپر کانسے کا ایک ستون تھا اور اس ستون پر میخ کی کھا لٹکی ہوئی تھی اس کو بڑی مہارت کے ساتھ گوشت سے سالم کا سالم جدا کیا گیا تھا اور وہ ہوا میں فتح کے پرچم کے مانند لہرہ رہی تھی چبوترے کے سامنے والے حصے میں میخ کی داہنی آنکھ کو دیکھا جا سکتا تھا جسے اس کے گوشت کے قیمے میں سجا دیا گیا تھا اس آنکھ میں ویسا ہی بے مزہ تاثر تھا جیسا فی الوقت تمہاری آنکھوں میں ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ تجہیز کار کون تھا یہ شخص ادارے کے سب سے اہم شعبے کا انچارج ہے یہ شخص شعبہ صداقت اور تخلیقیت کا انچارج ہے تب اس نے خنجر میرے پیٹ میں ترازو کر دیا اور بولا تم لرز رہے ہو